پسماندگی اس پسماندگی پر شرم آنی چاہیے اکبر زمین میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا پسماندہ قوم کا ہر فرد یہ حیاء اگر اس میں پیدا ہو اس صدی میں اکیسویں صدی میں جہاں پر محروم ترین قومیں ترقی کر کے کہاں پہنچ گئی ہیں اور ہم ابتدائی ضروریات سے بھی محروم ہیں بدتہذی بھی ہے کوئی آج جو اپنے ان جوانوں کی حالت دیکھ کر غیرتِ قومی سے زمین میں گڑ جائے کسی کو افسوس ہوتا ہے جب ان جوان بچوں کو دیکھتے ہیں ان کو آوارگی کی حالت میں دیکھتے ہیں تعلیم سے بھاگے ہوئے فاسد چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ماں باپ مدرسوں میں زیادہ ان بچوں کو لے کر آتے ہیں جو ان کے قابو سے باہر جو فاسد ہو جاتے ہیں پہلے نالائک نائہ لاتے تھے ابھی فاسد بچے زیادہ لاتے ہیں کہ ان کو آپ سمالیں وہ ایسے نمونے موجود ہیں چھوٹی سی عمر ہے بچے کی پانچ چھ سال کا بچہ ہے اس نے ہر نشا کیا ہے ہر فساد کا مرتقب ہوا ہے لے کر آ جاتے ہیں اب مدرسے میں داخل کرانے کے لئے خب یہ حالت دیکھ کر کیوں انسان غیرت قومی سے زمین میں کیوں نہ گڑ جا رہے یہ ہماری قوم کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ لاکھوں بچے لاکھوں جوان جن کو میں دیکھتا ہوں کوئٹہ سے لے کر پارا چنار تک گلگت بلتستان میں یہ سب یہ اپنی قوم کے بچے ہیں یہی لاہر کے اندر اسلام آباد کے اندر اس ملت کے بچے جوان جب ان کو انسان آوارہ دیکھتا ہے گمراہ دیکھتا ہے بدتہذیب دیکھتا ہے فاسد دیکھتا ہے حیاء آ جاتی ہے شرم آ جاتی ہے انسان کیوں ہم بھی موجود ہوں اور ہمارے بچے اس طرح سے آوارگی کا شکار ہوں ضائع ہو رہے ہیں تاغوتیت ہے کوئی تاغوتیت کے سائے سے غیرت قومی میں گڑھ کے مر جائے چند بیبیاں بے پردہ نظر آئیں اکبر زمین سے غیرت قومی میں گڑھ گیا چودہ سو سال سے تاغوت نظر آئے تاغوتوں کے سائے میں پلے بڑے نسل اندر نسل کیوں کوئی غیرت قومی سے زمین میں نہیں گڑھ کے مر گیا بلکہ تاغوتوں سے قربت کی کوشش تھی تاغوتوں سے رشتے ملائے آئمہ کو چھوڑا امامت کو تنہا کیا فاطمہ زہرہ کو اکیلا چھوڑ دیا فاطمہ زہرہ کو رولا رولا کے مار دیا امام حسین علیہ السلام کے القابات میں زیارت میں ہے قتیل العبرات آنسووں کا شہید جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے امام پنجم فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے ہمارا زخم تازہ ہو جاتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے صحابی نے پوچھا مولا کون سا غم ہے فرمایا وہ غم ہے کہ عید کا دن امامت کا دن ہے اور اس دن منصب امامت پہ تاغوت بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں میرا غم ہرا ہو جاتا ہے میرا غم زندہ ہو جاتا ہے اس غم سے آئمہ کو کون نکالے گا بارہ سو سال سے فرزند فاطمہ پرچم ولایت لے کر پردہ غیبت میں منتظر ہے کس کا منتظر ہے میرے اور آپ کا منتظر ہے ہماری شرم و حیاء کا منتظر ہے کب ان کے اندر شرم جاگے کب ان کو تاغوتیت کے سائے میں زندگی گزارنے پہ حیاء آ جائے شرم آ جائے ہے کسی کے اندر یہ غیرت کتنی تسلی سے سوتے ہیں رات کو کتنے آرام و چین سے ہم چلے جاتے ہیں گھروں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہیں صرف بارم اور نامہرم کے درمیان اگر حیاء قائم بھی کر لیا باقی قومی میدان میں قائم نہ کیا تو بے حیاءوں میں ہیں حیاء خدا اٹھاتا ہے پھر ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں اسی شرم کی ضرورت ہے اقدار فاطمیہ کی ضرورت ہے اقدار فاطمیہ میں سب سے سر فیرست حیاء فاطمی شرم فاطمی ہر مرد کے اندر پیدا ہو پاکستان کے ہر عالم دین کے اندر حیاء پیدا ہو شرم فاطمی پیدا ہو جب اس کے اندر حیاء فاطمی پیدا ہوگا تو وہ بی بی جو مخالفین کی بھری محفل میں جا کر حق بیان کر سکتی ہے تو یہ عالم اپنی قوم کے درمیان ممبر پہ حق کیوں نہیں بیان کر سکتا شرم کی کمی ہے یہ اپنی قوم میں اپنی قوم کو حق نہیں بیان کر سکتا بی بی مخالفین کے سامنے حق بیان کر رہے ہیں اور تنہا کوئی لشکر بھی ساتھ نہیں ہے ایک کنیز ہے اپنی اس کو لے کر گئی ہے مسجد میں جا کر خطبہ دے کر حق بیان کر کے آگئی یہ حیاء ہے قوموں کا سرمایہ اور یہ خزانہ ہے قوسر یہ فاطمہ زہرہ بتاتی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ زہرہ کا عصوہ ہوتے ہوئے زلت کسی قوم کی یہ ججتی نہیں ہے محرومیت ججتی نہیں ہے تماشائی پناہ ججتا نہیں ہے ایک قوم جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کیا چیزیں آپ کے پاس اترانے کے لیے فقر کرنے کے لیے فاطمہ زہرہ کو دکھانے کے لیے کہ اے بی بی آپ چند شب امامت و ولایت سے محرومی کو برداشت نہیں کر سکیں ہم نے تو وراست میں لیے یہ محرومی لیکن بی بی کے لیے روتے ہیں ہم چونکہ روتے ہیں زہرہ کے لیے پس اس لیے ہم بڑی عالی قوم ہیں ہم نے نہیں سمجھا فاطمہ زہرہ ہم نے یہ سمجھا فاطمہ زہرہ صرف ایک نوزو بللہ جو ہماری بنائی ہوئی تصویر ہے ایک جائداد کے چھننے پر غزبناک غسیلی خاتون ہیں اور اسی روگ میں دنیا سے چلی گئی اپنی کھجوروں کا غم لے کر یہ نہیں ہے فاطمہ زہرہ غلط تصویر بنا یہ فاطمہ زہرہ کی فاطمہ زہرہ منبع ہے حیاء کا عفت کا باعفت قوم کا منبع ہے قوسر ہے فاطمہ زہرہ جس قوم کے پاس یہ سرمایہ ہے وہ قوم کبھی زنین نہیں ہو سکتی وہ قوم کبھی بھی دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتی ہم اگر شرم کا احساس کریں شرم فاطمی حیاء فاطمی ترویج کریں اس مذہب کو اس مکتب کو یہ ضرورت ہے پاکستان کے ہر فرد کی ضرورت ہے موسیقی